تو ساتھ ہم بات کریں گے how to identify outliers in data set outliers کیا ہیں یعنی وہ values جو کہ ہماری single value جس کو average کہتے ہیں جو کہ پورے data set کی representative ہوتی ہے اس کو effect کرتے ہیں یعنی ان values کی وجہ سے ہماری جو general representation یا جو average ہوتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے وہ پورے data set کو proper طریقے سے represent نہیں کر پاتی مثال کے طور پر اگر ایک community کے اندر کچھ لوگ ہیں جو کہ جن کی جو monthly income مہینے کی تو عامتن ہے 20,000 روپے 23,000 روپے 26,000 روپے پھر 26,000 روپے پھر 30,000 روپے 22,000 روپے and 400 4 لاکھ روپے ہیں تو اب اگر on average میں دیکھوں on average ایک بندہ یہاں سے کتنے پیسے کمار رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ اس میں اگر آپ for example اگر میں اس کا اس data set کا median لے لوں تو median is the middle value تو middle value کیا ہے 26 اس کا مطلب on average ایک بندہ 26,000 روپے کمار ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا مطلب کیا ہوا کہ on average تو مجھے بات سمجھا گی اب میں دیکھتا ہوں جو باقی لوگ کی salaries ہیں وہ اس سے کتنے کتنے distance پہ ہیں تو اس کے لیے میں اگر range کا concept لے گئے تھا ہوں range کا concept تو range میں آپ دیکھیں گے جی 4000 یعنی چار لاکھ سے جو 20,000 روپے کا فرق ہے وہ کتنا ہے 3,80,000 کا فرق ٹھیک ہے تو یہ فرق جو ہے یہ بہت بڑا فرق ہے یعنی بہت ہی بڑا فرق اس کا مطلب ہے range یہاں پہ اس value کی وجہ سے اثر انداز ہو رہی ہے یعنی اگر آپ دیکھیں اس value کو چھوڑ دیں آپ ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ فرق دیکھیں تو smallest value is 20 largest value is 30 تو just 10,000 کا فرق آتا just 10,000 کا فرق آئے گا یا ہم اگر mean لیتے ہیں for example اگر ہم اس given data set کے اندر mean کی بات کرتے ہیں mean کیا ہوگا adding all the values and dividing them یعنی تمام values کو add کر لو اور 1,2,3,4,5,6,7 سے divide کر دو آپ کو پتہ چل جائے گا on average پر fee بندہ کتنے پیسے کمار ہے calculator ہمارے پاس موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 20 plus 23 plus 26 اور پھر پلاس 26 پھر پلاس 30 and plus 22 plus 400 divided by 7 تو اگر آپ on average دیکھیں 78,000 اس کا مطلب ہے ہر شکچر 78,000 جاہا روپی کے کا مطلب 1000 ہے kilo سمران 1000 78,000 یعنی اٹھتر ہزار پے فی بندہ کمار ہے تو اس کا مطلب ہے اگر ایک انجیو آتی ہے یا کوئی بھی گورنمنٹ کوئی پلان کرتا ہے آپ نے اور دیکھتا ہے جی کہ ہمیں اس علاقے میں لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے لیکن یہاں پہ دیکھا جی یہاں پہ تو لوگوں کا جو میار زندگی ہے یعنی جو وہ پیسے کمارے ہیں وہی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں یہاں پہ لوگوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے جبکہ ایکشلی دیکھا جائے تو آن نائنٹی نائن پ کہ 23, 26, 28, 30 کے دنمیان واقع ہے جسٹ اس ایک شخص کی وجہ سے ایوریس کوڈ جو ہے وہ بھڑ کے 78,000 پہ چلا گیا اس کا مطلب ہے یہ ویلیوز ایسی ہیں جو کہ اس کا مطلب ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ خود بتائیں خود سوچیں ویڈیو کو پاوز کریں اور دیکھیں کیا 78,000 اس پورے ڈیٹا سیٹ کی جو ہے اکاسی کرتا ہے یا اس کے لیے ایک سنگل ویلیو ریپریزنٹیٹیو ہے تو آبیسلی نہیں ہے چونکہ ہم نے بتایا جی کہ عام طور پر جو شخص جو ہے وہ ارن کر رہا ہے وہ اس سے بہت 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 کم ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا کہ this value is called an outlier لیکن کتنے distance پہ value ہو کہ ہم اس کا outlier کہہ سکتے ہیں this is again a challenging situation یعنی اس کے لیے statistics کے انتر یعنی کس value کو یعنی smallest سے smallest value کیا ہو largest سے largest value کیا ہو جس کا ہم outlier کہہ سکتے ہیں اس کے لیے جو ہم جو statisticians ایک technique بلکہ john ڈکے john ڈکے john ایک جو فامولا ہمیں پیش کرتے ہیں جس کو almost سارے statisticians رہے اس پہ agree کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ اگر میں اس کو previous lecture سے connect کرتا ہوں اپنے اس lecture کو تو آپ اس data set کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس data set کے اندر جو score تھے students نے مختلف یعنی ایک test میں مختلف score کی ہیں 12 students تھے for example first کریں ہم دو students over add کرتے ہیں ایک student ہے جو کہ let's suppose یہ total marks جو marks انہوں نے gain کی ہیں یہ out of 200 ہیں for example 200 میں سے یہ marks ہیں ٹھیک ہے تو ایک بچہ ایسا بھی ہے جو کہ 180 score کر لیتا ہے ٹھیک ہے اور ایک بچہ ایسا ہے جو کہ just 5 کچھ بھی نہیں آتا اس نے just 5 score کیا تو ہمارے پاس values ہیں وہ بڑھ گئی ہیں obviously اس سے q1 بھی جو ہے وہ q1 کے اندر slide change آئے گا q2 کے اندر slide change آئے گا آ سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ first کریں اس given data set کے لیے یعنی data set یہی ہے اور ہم assume کر لیتے ہیں یعنی یہ first کریں دیکھیں اس کے لیے اب q1 q2 الگ سے q3 الگ سے finite کریں گے لیکن ہم first کریں کہ اگر اس given data set کے لیے یہی q2 ہو جائے یہی q1 ہو جائے اور یہی q3 ہو جائے ٹھیک ہے تو اس case میں ہم کیسے identify کریں گے کہ outliers ان میں ہمارے پاس کون کون سی values ہیں جو کہ outliers ہیں جان نے یہ بات کیجی کہ اگر ہم smallest value کی بات کرتے ہیں given data set کے اندر جو smallest value ہیں ان کے outlier ہونے کے لیے کیا condition ہے that is کہ اگر ہم lower quartile میں سے 1.5 times of inter quartile range دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو answer آئے گا اس سے چھوٹی تمام values outliers ہوں گی ٹھیک ہے یعنی q1 یعنی lower quartile میں سے 1.5 times of inter quartile range اگر subtract کرائے جائے تو وہ آپ کی smallest boundary ہوگی یعنی اس کو ہم fences کہیں گے یعنی ہمارے for example ہمارے پاس fence ہو جائے گا یہ ہمارے lower fence ہوگا کہ یعنی اس سے اس کے اندر اندر جو values smallest آ رہی ہیں smallest smallest values آپ include کریں گے لیکن اس سے right left side والی جو values ہوں گی وہ exclude ہو جائیں گی مثال کے طور پر اگر ہم اسی given data set کے اندر دیکھتے ہیں تو what is q1 q1 is جو میرے پاس lower quartile ہے lower quartile جو ہے میرے پاس 63.5 ہے ٹھیک ہے ہم نے suppose کہ اگر دو values add کرنے سے یہ یہ same رہت ہے for example ہم suppose کریں تو q1 is 63.5 and inter quartile range is 28.5 so 63.5 and 28.5 میں یہاں پہ لکھ دوں گا 63.5 and 28.5 یعنی 63.5 is q1 ٹھیک ہے lower quartile اور iqr inter quartile range ہے وہ 28.5 ہے تو اس فرمولہ کے تحت اس فرمولہ کے تحت q1 63.5 میں سے minus کریں گے 1.5 times of 28.5 28.5 calculator ہمارے پاس موجود ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں what is 28.5 28.5 times 1.5 1.5 تو یہ بنتا ہے 42.75 ہم 63 minus 42.75 کریں گے 63.5 minus 40 I don't know کیا تھا یہ دوبارہ سے کر لیتے ہیں 63 1.5 times 28.5 میں اس کو لکھ لیتا ہوں because مجھے بھول جائے گا 42.75 this is 42.75 ھیک ہے یہ 42.75 ہے اب ہم subtract کرائیں گے 63.5 ہم opposite بھی کر سکتے ہیں یعنی sign ignore کریں گے 63.5 minus 42.75 answer is 20.75 answer کیا ہمارے پاس 20.75 تو یہ ہماری lower fence ہوگی یہ ہمارے پاس lower fence ہے mean کہ اس ڈیٹا سیٹ کے اندر 20.75 سے smallest value کو نکال دیا جائے گے اس سے greatest value ڈالی جائیں گے اس سے smallest value کو جو ہے وہ outlier کہا جائے گا تو اب اگر اس given ڈیٹا سیٹ میں دیکھیں تو 20.75 سے greater اس کا 20 بھی exclude ہو جائے گے یہ value بھی outlier ہے اور یہ value بھی outlier ہے 20.75 ہمارے پاس lower fence آگئی ٹھیک ہے اس سے greatest greatest تمام values ہیں وہ اس ڈیٹا سیٹ کے اندر outlier کے دور پر یعنی وہ ہماری mean کو یا ہمارے spread کو اثر انداز نہیں کریں گی ٹھیک ہے چیلنج یہ تو ہمارے lower value یعنی smallest value کے اندر ہم نے outlier ڈونڈ لیا جو largest value ہیں ان کے اندر outlier ڈونڈنے کا جو ہمیں method بتایا گیا ہے statistics کے اندر جس سے ہماری value یا average value وہ best representative ہو سکتے ہے پورے ڈیٹا سیٹ کا اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں 1.5 times 1.5 times of IQ اور انہیں interquartile range کے اندر اگر آپ Q3 ایڈ کر دیں اپر quartile کو ایڈ کر دیں تو جو اس سے بڑی یعنی یہ ہماری upper fence ہو جائے گی اس سے بڑی values exclude کی جائیں گی وہ شامل نہیں کی جائیں گی تو 1.5 times of 28.5 plus what is Q3 جو ہم نے اس میں فرض کہ جی کہ یہ ہی ہی رہتا ہے 1992 ہی رہتا ہے تو میں 92 add کر دیتا ہوں 92 add کر دیتا ہوں plus 92 تو آپ دیکھ سکتے ہمارے پاس یہ کیا جائے گا 1.5 1.5 times 28.5 is equal this plus 92 کریں تو یہ بنتا ہے 134.75 134.75 is the upper fence یعنی 134.75 ہمارے پاس کیا ہے upper fence 134.75 ہمارے پاس data set یہ ہے 134.75 چلیں ہم اس کو right set پہ کرتا ہوں تا کہ visible ہو جائے 134.75 134.75 یہ ہمارے پاس upper fence اس کا مطلب یہ بھی ہمارے پاس 180 بھی ہمارے پاس ایک out liar ہے تو اگر ہم ان out liar کو consider بغیار mean لیں کریں گے یا average value کریں گے تو وہ best representative ہوگی اس پورے data set کا ٹھیک ہے اب اگر آپ اپنے data set یعنی اپنی values کو اپنے results کو مزید accurate یا precise کرنا چاہ رہے ہیں تو 1.5 جو outlier جو کہ interquartile range کے ساتھ factor multiply ہوتا ہے اس کو produce کرتا جائیں 1.2 1.1 تک لے آئیں تو آپ کی value ہوگی وہ precise سے precise ہوتی چلی جائے گی